آدھا میں مزمیل حسین آپ دیکھ رہے ہیں نیوزین خبر اس وقت میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں سکسیت ان کو لوگ چھوٹے لالو کے نام سے جانتے ہیں اور وہ ابھی لالو جی کی کمی کو وہ پورا کریں گے دوہجار بیس کے بیہار ویدان سبا چناؤں میں لالو جی اندر ہیں جیل کے اندر ہیں تو ان کی آواز جنتاؤں کو سننی کو نہیں مل پا رہے ہیں لیکن ان کی آواز میں ہی انداز میں بھی بات کریں گے چھوٹے لالو جی آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور بیہار کے بارے میں جانتے ہیں بھٹے لالو جی یہ بتائیے کہ بیہار کی گانسابہ چناؤں ہزار کی پریستیتی کیا ہے پریستیتی کیا ہے نیتیش کی سرکار لچار بیہار کی جنتہ کر رہی پکار اس وقت تیزر سرکار ہے کیونکہ لچار ہے برکوان سرکار اس لیے کر رہا بیہار کی جنتہ پکار پندرہ سال سے دیکھ رہا بیہار کی جنتہ بھٹے مارتور ہی لوگا کوئی اسٹینڈ ہے آئی اسٹینڈ نہیں ہے بڑا بیہار میں نیتی جی کو دیکھا رہا ہے کیا دیکھا رہا ہوا پیجار سوسیل موڈی جی وہ بار بار پندرہ سال بنا پندرہ سال کرے کہ پندرہ سال لالو راج میں کچھ نہیں ہوا یہاں کی جنتہ پریشان کی دیہاز آرے سوسیل موڈی کیا بلے گا ہی جنیاں ٹومی یہ میرا سگریٹری تھا یونین کا ہمس کا پرسیڈنٹ ہاپ این ہاپ دماغ ہی لوگ کا کوئی بجود ہے ہی لوگ کیا بلے گا پندرہ سال گارل مردہ کو ہی لوگو کھارنے کا کام کرتا ہے ہاں ہے ابھی بارتوان میں ہے اس کو دیکھے گا کی جو مر گیا اس کو کانچھ لے گا ہی لوگ کا پندرہ سال پندرہ سال بہت مینے میں نے کوئی اس کا مددہ نہیں ہے تو یہ لوگ فالتو کا انٹھ مہانٹھ لنٹھ کا پاٹی ہے تو یہ لوگ پڑوچن دیتے رہتا ہے ہی لوگ پڑوچن دیتے رہتا ہے ہی لوگ پڑوچن دیتے رہتا ہی بیہار کی جنتہ کو لبھابن اور بکاس کی گنگا بہا رہے ہیں ہاں گنگا بہا رہے تھے کہ ہم کو گنگا میاں بلائی ہے گنگا جی ہندو دھر میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گنگا میاں کب بلاتے ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کو جلدی بلائے ہیں اب یہ سوچھ رہے ہیں سوچھ رہے ہیں پردھان منٹری بھائی ہمارے ہیں پردھان منٹری ہیں عیجت کرتے ہیں ان کا پرنام کرتے ہیں بیہار کی جنتہ نے ڈھانا ہے من مانا ہے تیجشوی جی کو لانا ہے یہ کھوڑا من بنایا ہی نہیں دیل روپی سے ایک دم میدان میں ہے اور یہاں کوئی لڑائی نہیں تو ان کی کمی سوڑوا 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 ہے تو ان کی کمی تھاٹی کو کھلے گی ہماربا نہ ہوئے تو ہم کو کہہ کی ری پوتا با آج جانا ہے لیکن تم سمجھاتے رہو اور بیجے پی کو بھگاتے رہو سمپردائیک سکتی سے ہمیشہ سمجھاؤتا مت کرنا ہمیشہ لڑتے رہو چاہے جان چلی جائے ہمارے بابا لڑتے لڑتے مرے ہیں لاشٹ میں بھی آپ دیکھے ہوں گے تکوان سواب کو لے کر کے بلوانے لگا بیجے پی کے لوگ جو آدمی آئیسیو میں ہے وہ آدمی کیسے لیٹر لکھ دے گا کیا منوبرتی ہے بیجے پی کا کیا منوبر دسا ہے دسا ہے کیا دسا ہے جدیو کا ایک آدمی بیمار ہے اس کا مجھا کورا کے پولیٹکل کرنا ہے کہ لوگ وان سوابو کو بول دیا لوٹا بھر پانی ارے ان کا بولنا کہیں اور تھا ان لوگ میڈیا کے لوگ دیکھانے لگے کی بھائی اے نا اے نا بول دیا ارے ہمیسا آدمی ہے اور لالو جی کے بعد ان کا ستھان آتا ہے پاٹی آتا تھا اب تو نہیں ہے لیکن ہمارے دل میں ہے اور وہ سہید ہیں امر ہے اور ہمیسا رہیں گے اور ان کی آواز کو لے کر کے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے ہم لوگ اور لالو جی کی آواز کو لے کر کے اور جنتا کو کہیں گے بیجے پی کا ای سمجھو ہے ٹھوٹکا ہے ابھی ہار میں سوسیل مولی چھوٹکا ہے اچھا یہ بسائی ہے کہ ابھی ایسے ڈی آئیٹی کے موکیس سالی میں بہت بڑا الزام لگایا ہے آر جی جی کے نیترین تیجسوی کا ہی چلتا ہے تیج پرتار کا نہیں چلتا تو آپ لالو جی چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے موکیس جی کے گھر میں گھر کا بات آپ جان جائیے گا تیسا اور انارگل پر وچند دین ہے ہی سیت نہیں ملا اپنے بھاگ ہے ہم لوگ بھاگانے گئے ہیں ڈی آنٹھ سنٹھا بھی دیماغ چڑھا ہوا ہے ڈیلائیز کرانے کی ضرورت ہے لوگوں کو اچھا یہ بتائیے اس بار بیہار بھان سباب مدھے کیا کیا ہوں گے آج ڈی مدھا یہی ہے ڈیوگا ڈیوٹی کو جو روزگار ہے اس کو روزگار دیں گے تیجسوی جی تیج پرتار جی اور تمام ہمارے دونوں نیتا پورے بیہار کا بھرمن کریں گے اور ڈیوگا ڈیوٹی نے ٹھانا ہے تیج رفتار تیجسوی سرکار لانا ہے یہی ڈیوگا میں ہم لوگ بولیں گے اور کہیں گے موڈی بھاگاؤ آج پا بھاگاؤ ڈیس بچاؤو بھیہار بچاؤ تیجسوی لاؤ نیا سرکار بناو ڈالو جی اور تیج بابو تیجسوی بابو کا دیس رگوانس بابو چل گئے وہ سمجھا کے گئے ہیں جاؤ گھرے گھر گھوش جاؤ اور بتاؤ بی جے پی کو جھم اور کر کے گھر میں سے نکال کا نوچ کر کے ڈھاکیا کر کے جہاں رہے سے اس کا ایجنٹ سمجھت ہوگا تو یہ تھا ہمارے ساتھ خوٹے لالو جی جب کا کہنا ہے کہ تیجسوی کی سرکار بنے گی بیہار میں یوباؤں پر ان کو بھروسہ ہے جو سے ہر گھر جائیں گے اور لوگوں کو جھگجوڑ کے لالٹین کو ووٹ دینے کے لیے کہیں گے اور اس بار تیجسوی کی سرکار بیہار کے مقمنتری کا سہرہ سجانے کا کام کریں گے موسیقی